پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرنا خود کو ایک وبال عظیم کا شکار بنا لینے کے مترادف ہے تاہم اگر یہ معاملہ ہو احمدیوں کے حقوق کا تو اس کے لیے آواز اٹھانے والوں کو اکثر ایسے خوف و حراس اور دوباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے آگے کوئی فرد تو کیا ٹھہرے بڑی بڑی حکومتیں لرز جاتی ہیں اسی لیے کسی بھی سیویلین حکومت کی مشکے کسنے واسطے یہ پسندیدہ داب سمجھا جاتا ہے اب احمدیوں کے بطور اقلیتی حقوق سے متعلق نیجی ٹی وی کی ایک خبر نے پھر سے ملک کے سیاسی مذہبی اور صحافتی حلقوں میں نیا ارتعاش پیدا کر دیا ہے ایک بار پھر اس حکومت کے خلاف بظاہر ایک مہم کا آغاز ہوتا نظر آ رہا ہے ستم زریفی تو یہ ہے کہ اس حکومت کے سربراہ عمران خان اور ان کے حمایتی طاقتور حلقے نواز شریف حکومت کے خلاف خود بھی ختم نبوت کارڈ استعمال کر چکے ہیں خبر کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت قومی کمیشن بھرائے اقلیتی حقوق کو اثر نو بحال کرنے جا رہی ہے نہ صرف یہ بلکہ کابینہ اجلاس میں موجود چند وزراء کے مشورے پر وزیر اعظم عمران خان نے احمدیوں کو بھی اس کمیشن کا حصہ بنانے کی منظوری دی ہے اور اس بارے کام شروع کرنے کی ہدایت دے دی ہے اس خبر کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے پروپیگنڈا سیل نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور وٹس ایپ میسیجز سمیت سوشل میڈیا پر اس انداز سے مہم چلائی گئی ہے جس سے محسوس ہو کہ تحریک انصاف کی حکومت شاید احمدیوں کی بطور غیر مسلم حیثیت ختم کرنے جا رہی ہے اور جس کے بعد اب وہ صدر وزیر اعظم آرمی چیف چیف جسٹس سمیت دیگر اہم آئینی اور انتظامی عودوں پر براجمان ہو سکیں گے اس نیشنل کمیشن فور مائنورٹی رائٹس کو کچھ یوں پیش کیا گیا ہے جیسے اس کے تلے تمام اقلیت ملک میں مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل کر لیں گی لیکن اگر تھوڑی سی بھی تحقیق کر لی جائے تو اس گمراہکن پروپیگنڈے سے بچا جا سکتا ہے نیا دور کی تحقیق کے مطابق اقلیتی حقوق کے لیے کمیشن 1990 میں تشکیل پایا تھا تاہم اس کے رولز کیا ہوں گے یہ کیسے کام کرے گا اور اس کا دائرہ حکوم کیا ہوگا آج تک کوئی بھی حکومت بامانی انداز میں تیہ نہیں کر پائی حتیٰ کہ آخری سنجیدہ کوشش نواز حکومت کے آخری دور میں اسمبلی کی جانب سے کی گئی تھی جب میمبر قومی اسمبلی بیلم حسنین نے 2015 کمیشن کے حوالے سے پرائیویٹ میمبر بل پیش کیا جبکہ اقلیتی میمبر قومی اسمبلی لال چند ملحی نے بھی 2015 میں یہ بل پیش کیا تاہم انہیں تاحال پاس نہیں کیا جا سکا اور معاملہ التوا کا شکار ہے اگر ان مسفدات کو دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اس کمیشن کا دائرہ کار مکمل طور پر آئین پاکستان اور قوانین پاکستان کے مطابق ہے جبکہ اس کا مقصد قانون کے تحت اقلیتوں کو عطا کیے گئے حقوق پر عمل درامت کرانا ہے تو اب بات یہ ٹھہری کہ اگر احمدی بھی اس کمیشن کا حصہ بنا لیے جائیں تو ان کے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوگا ان کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو قانون میں دیگر اقلیتوں کے لیے درج ہے اس حوالے سے قانون کا جائزہ لیے جائے تو انیس سو چوراسی میں پینل کورڈ آف پاکستان میں زیا مارک ترمیم جسے آرٹیکل ٹوئنٹی کہا جاتا ہے وہ جون کی تو موجود ہے اور ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آنے والی قانون کی شکیں ٹو نائنٹی ایٹ بھی اور ٹو نائنٹی ایٹ سی بھی قانون کا حصہ رہیں گی ان شکوں کے مطابق احمدی نہ تو اپنے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں نہ ہی شعار اسلام کو اپنے مذہب کے نشان کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے وہ ازان نہیں دے سکتے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے وہ کلمہ شہادت نہیں ادا کر سکتے دوسری جانب آئین میں ان کی حیثیت غیر مسلم ہے جس کے مطابق وہ کوئی اہم آئینی عہدہ بھی نہیں رکھ سکتے اب اگر احمدیس کمیشن میں بطور اقلیت شامل کر بھی لیے جائیں تو اس مجاوزہ کمیشن نے ان قوانین کے تحت منہا ہو جانے والے حقوق کے بعد بچ رہنے والے حقوق ہی کی احمدیت و فراہمی کے لیے کام کرنا ہے تو ایسے مجلس پروپیگنڈے کو مخصوص طبقے کی طرف سے پھیلائے جا رہا ہے اس کی کوئی منطق ہی نہیں رہتی گو کے حکومت پر ابتدا سے ہی دباب ڈالا گیا ہے اور پاکستان میں سیاسی تجربہ یہی ہے کہ حکومتیں اس معاملے سے کنی ہی کترائے کرتی ہیں حکومتی تحادیوں کی جانب سے بھی واضح الفاظ میں اس اقدام پر تنقید کے ساتھ فوری طور پر اس سے فاصلہ اختیار کر لیا گیا ہے امکان یہی ہے کہ بے ساکھیوں پر قائم اس حکومت کے پاس اس دباب کو جھیلنے کی کوئی خاص قوت نہیں ہوگی یہی وجہ ہے کہ وزارت مذہبی امور کا تردیدی بیان فوری طور پر جاری کر دیا گیا ہے یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اس کمیشن کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی صدارتی آرڈیننس نہ جاری ہوا ہے نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے جبکہ اس نئے کمیشن کے قیام کا معاملہ ابھی پلاننگ اور ابتدائی عمل درامت کے محلے میں ہے جس کے بعد غور و فکر کے لیے اسے دیگر فورم پر جانا ہے تاہم نون لیگ کے دور میں مجووزہ اقلیتی کمیشن بل کے حوالے سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان مجووزہ کمیشن بلوں میں چار مسلمانوں کی کمیشن کے ممبر کے طور پر شمولیت کی تجویز دی گئی ہے جبکہ کوئی احمدی اس میں شابل نہیں کیا گیا ایسے میں حیران کن سوال یہ ہے کہ مسلمان اگر اکثریت میں ہو کر اس اقلیتی کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں تو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دیے گئے احمدی بھی بطور اقلیت اس کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے ہیں